تو اگر تیسرے نمبر پر کینڈیڈیٹ یا دسوے نمبر پر یا پچاسوے نمبر پر 73 مارکس ہیں اس کی اور اسی نمبر پر آنے والا ہے اس کی مارکس ہیں 49 اور 110 پر آنے والی کی مارکس ہیں 43 اور 160 پر آنے والی کی مارکس ہیں 42 تو وہ 85 سے لے کے 42 تک آئے گا اور وہیں سٹاپ ہو جائے گا اور 41 یا 42 فورٹی والے جو بھی کیڈیڈیٹس ہوں چاہے وہ کتنے بھی ہوں ان کو آفر لیٹر نہیں مل سکیں گے ہاں ہم یہ کریں گے کہ جتنی بھی سیٹس ہیں یا جو تحصیل کی ایک سٹرینٹھ ہے ٹوٹل سٹرینٹھ ہے اس کا ایک پرسنٹیج مقرر کر دیں گے ان کو ہم ویٹنگ لسٹ پر رکھیں گے اب یہ بھی پاسیبل نہیں ہوا کہ سارے کے سارے کیڈیڈیٹس کو ویٹنگ لسٹ پر رکھا جائیں ویٹنگ لسٹ کی بھی ایک اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ اب پہلے ویٹنگ لسٹ ایک سال کے لیے تھی اب ویٹنگ لسٹ دو سال کے لیے ہے اب دو سال کے لیے اگر کوئی پوسٹ ویکنڈ ہوگی دو سالوں کے دوران within two years تو وہ جو ریمیننگ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو اب موڈرٹ کیا جائے گا تو ہم ایک اندازے کے مطابق جو کینڈیڈیٹس رہتے ہیں ان کو ویٹنگ لسٹ پر بھی top to bottom رکھیں گے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی possible نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کو ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس 81,000 بھی لیکن اس کے بعد کل سے اس کا نوٹیفکیشن نکل جائے گا اور اس نوٹیفکیشن کا ٹائم یعنی نوٹیفکیشن نکلتے ہی وہ امیڈیٹ ایفیکٹ ہو جائے گا یہ ریٹراسپیکٹو نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ بیکڈیٹس سے ہو یا ماضی سے ہو نہیں اس کا اطلاق اسی وقت سے ہوگا جس وقت وہ نوٹیفکیشن ایشو ہوگا تو اس کے بعد پھر جو میرٹ لسٹ ہوگی وہ تلکا بیسٹ ہوگی اب تک کی سیچویشن یہ ہے کہ ہم ان تئیس ہزار آفر لیٹرز پوری سنگھ میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اور ان تئیس ہزار میں سے کئی ازلا تو ایسے ہیں یا کئی تحصیلیں ایسی ہیں جن میں ہنڈیڈ پرسن سیٹس فل ہو چکی ہیں تو ان میں مزید کوئی بھی آفر لیٹر نہیں دیا ہے تحصیلوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جو کینڈیڈیٹس ویٹنگ والے ہیں یا جو چالیس سے پچپن کے درمیان جو پاس ہوئے ہیں تو ان کے لئے کوئی اس فالیسی چینج سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا وہ تحصیلیں ہیں ہیدر آباد کی چار تحصیلیں یعنی کاسم آباد، لطیف آباد، ہیدر آباد سٹی اور ہیدر آباد دلکا یہ چاروں جو ہیں ان میں پہلے سے ہی چودہ سو کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ویٹنگ لسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی مارکس فیفٹی فائل ہیں فیمیلز کی تو ان کے ان تحصیلیں اگر آپ کو نوٹ کر لیں کہ پی ایس ٹی کے لئے اب وہ نیا فائل نہیں لیں گے جتنے ویٹنگ پہ ہیں وہ ویٹنگ پہ ہی رہیں گے ایسے ہی تحصیل لارکانہ ہے تحصیل لارکانہ بھی فل ہو چکی ہے اور کینڈیڈیٹس ویٹنگ لسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے تحصیل لارکانہ کے کوئی بھی فائل نہیں جائے گی میر کو خاص تحصیل ہے میر کو خاص تحصیل بھی فل ہو چکی ہے اور اس میں سے بھی کوئی بھی نئی فائل نہیں لی جائے گی میر کو خاص ڈسٹرکٹ میں کچھ اور تحصیلیں ہیں ان تحصیلوں میں بہت ساری پینڈیڈیٹس کم پاس ہوئے تھی پرانی پالیسی کے مطابق اور سیٹیں زیادہ تھی تو وہ سیٹیں بچ رہی تھی جتنی سیٹیں بچ رہی ہیں آپ اتنے یا اس سے دس پسنٹ آگے کے موسیقی موسیقی